حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توبہ کے بارے میں ارشادات توبہ روح کا گسل ہے جتنی بھی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے توبہ استغفار کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتی ہے گناہگار کا سفارشی اس کا اقرار کرنا ہے اور اس کی توبہ ہے توبہ سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور گناہ پر جمع رہنے سے عذاب نازل ہوتا ہے استغفار گناہوں کی دوا ہے تواز شرافت کی زکاة ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو اللہ کی رحمت سے ناؤمید ہوتا ہے حالانکہ اس کے پاس نجات کا ذریعہ یہ استغفار موجود ہے ایک اور جگہ فرماتے ہیں اس بات سے پرہیز کر کہ نافرمانی میں تو دیر نہ کرے اور توبہ کرنے میں آج کل کرتا رہے اگر ایسا ہوا تو تجھے بہت بڑے عذاب ہوں گے اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا نہیں نازل ہوئی کوئی بلا مگر بسبب گناہ کے اور نہیں دور ہوئی کوئی بلا بسبب توبہ کے ایک اور جگہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص اپنی گلتیوں کا تدارک کرتا ہے وہ اپنے آپ کو سموار لیتا ہے اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا جو شخص توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اس کے گناہ بہت بڑھ جاتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو بینک کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں